آپ تو بس بھی نظر سے کہہ دیں کہ وہ دلخا کا تمام ماجرہ فرما روا کے گوشت گزار کر دے دلخا کو اپنے کیفرے کردار کو پہنچنا چاہیے نہیں ان کا نام لینا مناسب نہیں وہ برسوں مجھ سے محبت سے پیش آئیں اور مجھے بڑے ناز و نحم سے پروان چڑھایا کیوں نہیں اور برسوں زندان میں قید بھی لگتا خدا کرے کہ وہ آپ کی درگزر اور تشپوشی کی قدر جان سکے یہ زندان مصر کا اپنے ہاتھوں کو کٹ ڈالنے کا ماجرہ کیا ہے؟ کون سی خواتین ہے؟ آپ بس جا کر جناب فرما روا سے اتنا کہیے گا کہ ہاتھوں کے کٹنے کا ماجرہ کیا ہے؟ وہ تمام خواتین خود بخود سامنے آ جائیں گے بہت سے ساکنین کسر اور اہل مصر کے ذہنوں میں اب بھی وہ واقعہ محفوظ ہوگا اچھی بات ہے ہم پھر خالی حد واپس جا رہے ہیں پھر ملیں گے خدا نے گیدار خدا نے گیدار خدا نے گیدار اے کاش آپ ان کے ساتھ چلے جاتے اور تمام حقائق آمون اوتب کی گوشت گزار کر کے ذولیخہ سے انتقام لے لیتے کاش پریشان مت ہوئیے وہ جلد ہی واپس لوٹ آئیں گے ایسا تو کبھی دیکھا نہ سنا وہ مجرم کے جس کی آزادی کے ہم خواہاں ہیں وہ زندان سے اپنی آزادی کے لیے شرط رکھے بلکل ایسا ہی ہے آلی جناب انہوں نے جناب فرما روان سے درخواست کی ہے کہ پہلے وہ معلوم کریں کہ زندان مصر کا اپنے ہاتھوں کو کارٹ ڈالنے کا ماجرہ کیا ہے جناب پوتیوار سب کچھ جنگتے ہیں ماجرہ کیا ہے کون سی خواتین کوئی کچھ جانتا ہے جی آلی جناب میں جانتا ہوں کہ اصل ماجرہ کیا ہے اجازت مرحمت فرمائے تو ان خواتین کو یہاں حاضر خدمت کروں ہاں ضرور میں جاننا چاہتا ہوں کہ اصل ماجرہ کیا ہے بہت خوب دیکھا پوتیوار کس قدر پریشان ہو گیا تھا میرا خیال ہے اصل معاملہ اس جوان جنزار شیف کی قید سے متعلق ہے برسوں پہلے کا واقعہ ہے زلیخہ ہمسر پوتیوار کی اپنے غلام یوزار شیف پر نظر تھی موسیقی 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 جناب پوتی فار تو پھانو زلیخہ سے ناراض ہے معلوم نہیں پھر کیوں معلوم نہیں آلی جناب نے برسوں بعد بانو کو کیوں طلب کیا ہے مجھے ان تمام خواتین کے نام چاہیے جنہوں نے یوزار سیو کی خاطر اپنے اپنے ہاتھ کارڈ ڈالے تھے ان کے نام کس لیے چاہیے آلی جناب فرما روانے آپ کو اور ان تمام خواتین کو طلب کیا ہے جن خواتین کے نام سلیخہ اور کاری ماما بتائیں انہیں آج اور ابھی یہاں حاضر کرو یہ خداوند آمون ہوتب کا حکم ہے کیوں آخر ان کے طلب کرنے کا سبب کیا ہے فرما روانے ان سب کو کیوں طلب کیا ہے فرما روانے یوزار سیو کو آزاد کرنا چاہتے ہیں لیکن اسے ہی آزادی قبول نہیں مگر بشرت رفع تحمت لہذا آمون ہوتب نے اس محفر میں موجود تمام خواتین کو طلب کیا ہے جان سکیں کہ یوزار سیو گناہگار ہے یا بگناہ مجھے یقین ہے کہ وہ مواخذے کا ارادہ رکھتے ہیں مواخذہ؟ کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یوزار سیو کا معاملہ کبھی عشقار بھی ہو سکتا ہے اور تمہارا اپنی خطاوں کے سبب مواخذہ بھی کیا جا سکتا ہے ہاں؟ سنا تم نے رسوہی کی مستحقوں کسی بے گناہ پر تحمد لگانے اور اسے قید منٹلوانے کی یہی سزا ہے رسوہی کا سامنا تو مجھے کرنا ہوگا تم تو بہت پہلے اپنا نام خوب روشن کر چکی ہو اور ان تمام خواتین کو جن کے نام زلخہ بتائیں مطلع کرو اور ان سب کو کسر آمون ہوتا بھی لی جاؤ سلخہ زیادہ میں کو سوروار ہو اگر کہیں جناب آمون ہوتا ب نے پوچھ لیا کہ میں نے اس بے گناہ جوان کو سالہا قید میں کیوں ڈالے رکھا تو میں کیا جواب دوں گا نمی صاحبو کیا ہوا جناب فرما روانے تمام خواتین کو جزلیخہ کی محفل میں موجود تھی طلب کیا ہے کون سی خواتین آرے وہی جنہوں نے اپنے ہاتھ کا ڈالے تھے فرما روانے ہوتا بھی ان تمام خواتین کا کیا کریں گے بس کرو نمی صاحبو غالباً وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یوزار سیف کو زندان میں کیوں ڈالا گیا اور ان خواتین کا ان سے کیا تعلق ہے یہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یوزار سیف بے گناہ ہے تو وہ آزاد ہو جائیں گے امید تو یہی ہے میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ یوزار سیف آزاد ہو جائیں اور بانو زلیخہ اور دیگر زنانے تپس کو سخت ازا ملے بانو زلیخہ نے جو ظلم و ستم جنابی جوزار سیف پر ڈھائے وہ اب ان کا حساب دیں گی جناب آخمہ ہو کیا ہوا؟ محافظینِ کسرِ پتیفار کے فرماندہ رودامون میرے کسر آئے تھے اور میری بیوی میری تائین کو اپنے ہمراہ لے گئے ہیں کیوں؟ تم نے لے جانے کیوں جیا؟ آمون ہتب کا حکم تھا اسے اور چند دیگر خواتین کو جو زلیخہ کی دعوت اور یوزار سیف والے واقعے میں شریک تھیں انہیں گرفتار کر کے کسرِ آمون ہتب لے گئے کیا کہا تم نے؟ یوزار سیف والے واقعے میں؟ جی ہاں کئی احسا تو نہیں کہ یوزار سیف آزاد ہو گیا ہو اور اس نے انتقاماً ان خواتین کی گرفتاری کی درخواست کی ہو اب مجھے اپنی بیوی کی رہائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میری تائین آزاد ہو جائے گی تم پریشان مت ہو تم پہلے یہ معلوم کرنے کسی کو بھیجو کہ یوزار سیف آزاد ہوا ہے یا نہیں پریشانے کی بات تو تب ہوگی جب یوزار سیف آزاد ہو جائے گا میں اس کا کیا کروں موسیقی ایمی صاحب بانو زلخ اور ان خواتین کو قصد کیوں لے کے جا رہے ہیں مجھے کیا بات ہے یہ تو مصر کی زنانے اشراف معلوم ہوتی ہے تاجب ہے بجائے فقیروں اور مہتاجوں کے اس مرتبہ اشراف کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس میں حرش بھی کیا ہے؟ اگر ہمیشہ کے برقس کسی دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے تو تم یہیں چھائر ہو جی بہتر تین روز ہونے کو آئے اب تم لوگ اپسا کے خواب کی تاروید میں ہو جائے ہو دوب برنے کا مقام ہے اگر آج آمون ہو تو اپنے خواب کی تعبیر کا پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہ میرے معابر بجائے تعبیر کے صرف بیٹ پوچھا کرنا جانتے ہیں یا یہ کہ یہ کام ان کے بس کا نہیں اور وہ تعبیر بتانے سے قصر ہیں کان کھول کر سن لو یا تو آج آمون ہو تب کے خواب کی تعبیر دوگے یا آمون ہو تب سے پہلے میں خود تم لوگوں کی جان لے لوں گا اور تمہیں واصل غرب کر دوں گا جنابِ آخمہو اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا؟ آج پوتی فار، بانو زولیخہ اور کچھ دیگر خواتین کو اپنے ہمرا کسر آمون ہوتب لے کر گئے ہیں ایسے گویا زندان لے جا رہے ہوں محفظوں اور سپائیوں کے معاصرے میں پتہ نہیں چلا کیوں؟ میں نے پوچھا لیکن کسی کو نہیں معلوم برسوں پہلے آپ زنانِ اشراف اور یوزار سیف کے درمیان کوئی واقعہ پیش آیا تھا میں اس واقعے کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں جب آپ لوگ یوزار سیف سے ملے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کیا موں میں زبان نہیں؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کوئی ایک جواب دے حقیقتا ہم نے کسی بھی قسم کی برائی یوزار سیف میں کبھی نہیں دیکھی؟ ہم نے یوزار سیف سے جو کہ تقوی کا مجسم پیکر ہے کوئی گناہ نہیں دیکھا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آسمانی پریشتہ سے کسی بھی قسم کی برائی کا تصور بھی کیا جائے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور یوزار سیف کے مابین واقع میں اصل قصولوار کون تھا؟ کیا یوزار سیف سے کوئی قضا سرزت نہیں ہوئی؟ کیا وہ کسی گناہ کا مرتقب نہیں ہوا؟ زلیخہ جواب دیں جو کچھ بھی آپ کے اور یوزار سیف کے درمیان پیش آیا اس میں قصولوار کون تھا؟ کیا آپ یوزار سیف کو گناہگار سمجھتی ہیں یا نہیں؟ میں اصل حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں لہٰذا یہ یاد رکھیں جھوٹ کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے آپ ابھی ابھی ان تمام خواتین کے واضح اور سری بیانات تو سن ہی چکی ہیں آج حق آشکار ہو گیا اور وہ حقیقت جس پر برسوں سے پردہ پڑا ہوا تھا وہ آشکار ہو گئی اس حقیقت کی آشکار ہونے کے بعد میرے پاس سوائے اس تلخ اطراف کے کوئی چارہ نہیں ہاں میں سالوں یوزار سیف پاک سرشت کی شیدہ ہی رہی ہوں اور اسے حاصل کر کے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات اس دوار کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے پاک دامنی اختیار کی اور میری یہ خواہش رد کرتی یہ درست ہے کہ یوزار سیف آپ کا غلام تھا اور آپ اس پر حق کے تصرف رکھتی تھی لیکن آپ صاحبِ حمصر تھے آپ کو ایسی غلطی کا حق نہیں تھا اور ویسے بھی آپ بابدِ آمون کی دیوی تھی آپ کا شمار حمصرِ آمون میں ہوتا تھا حمصرانِ آمون کو ایسی غلطی کرنے کا حق حاصل نہیں تو آپ یہ اعتراف کرتی ہیں کہ خطاکار آپ تھی سادش کرنے والی آپ تھی لیکن بے جرم و خطا قید میں ڈلوایا یوزار سیف کو ہاں میں اپنے گناہ اور یوزار سیف کی بے گناہی کا اعتراف کرتی ہوں یہ تو ظاہر ہے سب جانتے ہیں یوزار سیف بے گناہ ہے تو پھر چکا کیوں رہی ہے یوزار سیف بے گناہ ہے ہاں یوزار سیف بے گناہ ہے مینی سابو جی جنابی رو نمون کیا تم اس بگی پر فوراں یوزار سیف کے پاس جا سکتے ہو یوزار سیف کے پاس جی جی کیوں نہیں پلک جب اکتے میں کیا کام ہے ان سے جا کر کہو کہ بانو زولیخہ اور دیگر زنا نے میسر نے اپنے گناہ اور آپ کی بے گناہی کا اعتراف کر لیا ہے آپ بہت جلد ریا ہو جائیں گے کب 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 آزاد ہوں گے معلوم نہیں لیکن بہت جلد جلدی کرو نیبی سابو کو زندانے زافیرہ لے جاؤ اور جلد واپس لوٹو جاؤ کیا یہ سچ ہے کہ آپ سب نے فریفتہ ہو کر اپنے اپنے ہاتھ کار ڈالے تھے اور اس نے آپ لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہاں ایسا ہی ہے ہم سب نے اپنے اپنے ہاتھ کار ڈالے لیکن یوزار سیف واقعی نہایت پاک دامن ہے وہ کبھی بھی ہمارے حسن و جمال کو خاطر میں نہیں لیا وہ ہمارے کسی بھی مکرو ہیلے اور فریف میں نہیں آیا ایسا جوان واقعاً لائقِ تحسین ہے اس کے متعلق کافی خود سن رکھا تھا لیکن اس پر یقین کرنا مشکل تھا مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا وہ ایک انسان ہے کوئی فرشتہ تو نہیں کیوں آپ لوگوں نے ایسے جوان کے خلاف سازش کی؟ کیوں ایسے گوہرے نایاب میں آپ کو زندان میں ڈالا؟ ہم اپنی خطاؤں کے مطرف ہیں اور جناب فرما روا سے مافی کے طلب کر رہے ہیں ہاں، مافی اور مجھ سے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ یوزار سیف سے مافی طلب کریں آپ نے اس کی عمر کے کتنے ہی قیمتی سال زندان میں گما دیئے اور آپ بھی برابر کے شریک ہیں جنابِ پوتیفار ایسا جوان جو حکمت اور علمِ تعبیرِ خواب میں تمام معبرانِ مصر پر سب قط رکھتا ہے اور پاکیوں نجامت میں جس کا کوئی ثانی نہیں سال ہاں آپ نے اسے بے جرم و خطا قید رکھا میرے پاس اپنی صفائے میں کہنے کو کچھ نہیں بس اتنا کہوں گا کہ شاید بدگوئیوں کے مو بند کرنے کے لیے زندان ہی واحد راستہ تھا اس سب کے باوجود میں جانتا ہوں کہ میں گناہکار ہوں اگر اجازت مرحمت فرمائے تو میں آپ سے رخصت چاہوں گا میری طبیت کچھ نہ ساس ہے کوئی حرش نہیں آپ جا سکتے ہیں فلحال ان خواتین کو قصر کے عارضی زندان میں ڈال دو جب تک کہ ان کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہ لے لیا جائے چلے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کھڑی کیوں ہے آپ واپس جا سکتے ہیں جنابِ رودامون نے بھیجائے فرماندِ حورنہوب جی جنابِ فرما ربا آپ بینہ روس کے امراض زندانِ زاویرہ جائیں اور یوزار سیف کو مترہ کریں کہ ان کی بے گناہی اور پاک دامنی ہم پر ثابت ہو چکی اور ہم انہیں محترم گردان تھے اور انہیں اپنا مشیر اور نمائدہ خاص مقرر کرتے ہیں انہیں احترام کے ساتھ ہمارے سامنے لکھ راؤ ہم بڑی بیچینی سے یوزار سیف کے دیدار کے متضید ہوں رودامون نے کہا زلیخہ اور دیگر خواتین جنہوں نے آپ کے خلاف ساجی سے کی تھی سب نے اپنے گناہ کا اطراب کر لیا ہے اور انہوں نے آپ کو ہر تومت سے مبرہ قرار دیا ہے پامن ہو تب جلد ہی آپ کو آزاد کر دیں گے میں صرف یہ ہی چاہتا تھا کہ جناب پتی فار جان لیں کہ جلوت ہو یا خلوت میں نے ان کے ساتھ خیانت ہرگز نہیں کی اور فرما روا آمون ہو تب بھی جان لیں کہ یوزار سیف اہل خیانت میں سے نہیں ہے اور جان لیں کہ خداوند ہرگز خیانت کرنے والوں کی مکاری کو چلنے نہیں دیتا یوزار سیف تم زنان مصر کے مقابل کیسے حساب تدمی سے ڈٹے رہے اور وہ تمہیں کسی طور تسخیر نہ کر سکیں میں اپنی تعریف نہیں کرتا اور نہ ہی خود کو اے وہ خطا سے مبرہ سمجھتا ہوں نفس امارہ سے ممکن تھا کہ وہ مجھے بھی دوسرے لوگوں کی طرح غلط و ناروا عامال پر اکسا تھا لیکن میرے پروردگار نے مجھ پر رحم کیا اور ان خواتین سے مجھے نجات دی میرا پروردگار نہایت ہی مہربان اور بخشنے والا ہے درود بر فرماندہ ہورم ہو آپ پر بھی درود ہوں ہم یوزار سیف کو لینے آئے ہیں رفیت تحمد کے متعلق آپ کی شرط پر عمل درامت ہو چکا ہے بانو زلیخہ اور دوسروں نے اپنے گناہ کا اطراف کر لیا ہے اور فیل وقت زندانِ قصر میں قید ہے لیکن میرا مقصد ان کی سردنش نہ تھی جنابِ آمون ہوتا بڑی بیچینی سے آپ کے منتظر ہے آپ کے بغیر اب یارے میں بہت دشوار ہو جائے گا ہم آپ کے بغیر کیا کریں گے ہم اپنے عزیز و قارب کی دوری کو آپ کی قربت میں بھول بیٹھے تھے آپ کے چلے جانے سے ایک بار پھر ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے ہر حال میں خدا آپ کے ساتھ ہے جب وہ آپ کے ساتھ ہو تو زندان کی سختی اور یوزار سیف کی جدائی دونوں آپ کے لئے قابل برداشت ہو جائیں گی میں ہمیشہ آپ سے ملنے آتا رہوں گا اور ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا یوزار سیف نے قیدوں کے ساتھ ایسا کیا بڑتاؤ کیا تھا جو یہ سب اس قدر چاہتے ہیں یوزار سیف و صدیق ان سب کا یار و مددگار اور رہنما اور غمگسار تھا آپ انہوں تب سے کہنا سندان یوزار سیف کے بغیر قبر اور بیرانے کی ماند ہے ان سے کہنا یا یوزار سیف کو ہم سے نہ لیں یا ہمیں بھی ان تک پہنچا دیں میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر سن لیں تو آرام حاصل ہوگا زندان زندوں کا قبرستان اور غمگینوں کا گھر ہے اور دوستوں کے لئے آزمائش اور تربیت کی اور گناہگاروں اور دشمنوں کے لئے ندامت کی جگہ ہے ہمارے دوست اپنی روح کو زندان کی سختیوں سے جلا دیتے ہیں اور اس جگہ پر تربیت پاتے ہیں اور زندان کو قبر جان کر خود کو یہاں دفن نہیں کرتے میں جلد ہی آپ کی ملاقات کو آؤں گا اپنا خیال رکھنا خدا نگہدار خدا سیر ہم آپ کے منتظر رہیں گے 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 جنابی یزار صفح آپ کے لئے تخت روح آمادہ ہے مجھے دوسروں کے دوش پر سوار ہونا پسند نہیں میں آیا ہوں تاکہ ان کے کاندھوں سے بوجھ ہٹاؤں نہ یہ کہ ان کے کاندھوں پر بوجھ بنوں خاطر جمع رکھیے آپ گریں گے نہیں جو بھی دوسروں کے دوش پر سوار ہوتا ہے گرنا اس کا مقدر ہوتا ہے میں گھوڑی یا بگھی کو ترجیح دوں گا کوئی حرش نہیں خدا نگہ دار جنابی یزار صفح آپ میری بگھی میں سوار ہو جائیے خدا نگہ دار خدا نگہ دار موسیقی 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 جنابی یزار سیف اگر آپ پسند فرمائیں تو پہلے غسل فرما کر لباس تبدیل کر لیں پھر جناب فرما روا آمون ہوتب کی قدرت میں حاضر ہو چاہی گا یہی بہتر ہے میں بھی ایسی حالت میں ان کے سامنے جانا مناسب نہیں سمجھتا یہ کون تھا انہیں نہیں جانتے یہ یزار سیف ہے آمون ہوتب کے حکم سے آج ہی خیصے آزاد ہوئے ہیں یزار سیف یہ تو یوسف کا مصری نام ہے نا صحیح پہچانا تم نے یوسف یوسف وہ مجھے مل گیا خدا مجھے کبھی نہ بخشے میں نے یہ کیا کر ڈالا لانت ہو مجھ پر کہ پیغمبر کو بطور خلاں بیش ڈالا میں اس زلت کے ساتھ کہا جاؤ یوسف مجھے مل گیا وہ مجھے مل گیا آج جو بھوگت رہے ہیں تمہاری وجہ سے ہے اپنی زلت اور رسوائی کا باعث بھی بنی اور ہماری بھی اور میں جو کچھ کاٹ رہی ہوں یوزار سیف کی بطولت ہے لیکن یوزار سیف کے لیے بارے ملامت اٹھانا میرے لیے شیری ہے تم نے پوتی فار کے عزت بھی خاک میں ملائی اپنی بھی اور ہماری بھی یوزار سیف کو بھی زندان میں ڈالا خود کو بھی اور ہمیں بھی آخ ماہوں کو تم جیسی بہایا کو سولی بلٹکا دینا چاہیے تھا میں تو اپنی رسوائی پر شرمیتا ہوں نہ ہی قیدوبند سے رنجیتا سب سے میں سوائے اپنی غلطی کی معافی طلب کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی کچھ تو کریں آپ اپنی عزت گواں بیٹھی ہیں لیکن ہماری کچھ عزت ہے نگہبان سے بات کریں شاید یہ پوتیفار سے رابطہ کریں اور ہم آزاد ہو جائیں پریشان مت ہو آپ لوگوں کو یہاں نہیں رکھیں گے قصوروار میں ہوں انہیں آپ سے کوئی ساروکار نہیں کہیں آپ ہمیشہ کیلئے زندان میں نہ ڈال دی جائیں اس کے بغیر تو ہر جگہ میرے لیے زندان ہی ہے یہاں کی خوبی یہ ہے کہ یہاں یوزار سیف نے سالوں جو عزیتیں سہیں میں انہیں محسوس کر سکوں گے زندانے زاوی تو یہاں سے کہیں زیادہ ویشت ناک ہے اور میں نے دس سال سے زیادہ عرصے یوزار سیف کو بے جرم و خطا وہاں قید رکھا موسیقا میں نے بچپن میں ایک بار انہیں دیکھا تھا نہیں معلوم اب وہ کیسے ہو گئے ہوں گے عالی جناب اور ابحوب اور جناب یوزار سیف شرف باریابی چاہتے ہیں موسیقا موسیقا وہی شانے بے نیازی اس وقت بھی تازی من نہیں جھکے تھے درود پر فرما روا آمون حتب چہاروں درود پر معبر عظیم و حکیم دانا یوزار سیف پر درود پر یوزار سیف حکیم و پاک سے رشت درود پر بانو عظیم مصر آپ کو یاد ہے یوزار سیف اسی جگہ آپ کتیفار کے حمراہ میرے والد آمون حتب سوم کے حضور تشریف فرما تھے اور آپ نے آمون حتب سوم کا دیا ہوا حدیعہ میری گلدن میں ڈالا تھا تمہیں ایک دن بلند مقام پاؤگے دنیاوی مقام و مرتبے کے لحاظ سے نا اور مانوی مقام و منزلت کے لحاظ سے بھی زنانے تیپس جناب یوزار سیف کی اس کا دعطاریف کرنے پر حق بچانب تھی یہ واقعی بہت حسین ہے میں نے جب سے اپنے خواب کی تعبیر سنی تھی تب سے آپ سے ملنے کے لیے نہایت بھی قرار تھا اور جب سے آپ کی بے گناہی اور پاک دامنی کے متعلق جانا تو مجھے شدید احساس جنگ ہوا کہ کیوں ہماری حکومت میں آپ جیسا آلہ پاہ کا محبیر اور پاک سیرت قیدو بند میں رہا میں نے زنانے مصر کو آپ کی خاطر زندان میں ڈلوا دیا میں جناب فرما روا کی حمایت پر ان کا مشکور ہوں لیکن میں زنانے مصر کی قید اور سردنش پر راضی نہیں ہوں آپ کی اس بخششوں در گزرنے ہمارے دل میں آپ کی قدر و منظرت مزید بڑھا دی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی بہت سردنش ضرور ہوں سو یہ بخشش والی بات باد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں بچپن سے آپ کے اصاف کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا لیکن جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ سننے سے کہیں بڑھ کر ہے مجھے شرمندہ مت کیجئے میں خود کو ان تمام تعریفوں کے قابل نہیں سمجھتا ایک سوال مجھے نہایت بے جین کیے ہوئے تھا جناب یوزار صیف آپ کس طرح تعبیر خواب دیتے ہیں جس طرح آپ کے علم ہے کہ مصری معبر کچھ مخصوص مندروں اور چند مہروں اور ہڈیوں کے ذریعے تعبیر خواب پیش کرتے ہیں تعبیر خواب وہ علم ہے جو میرے خدا نے مجھے سکھایا ہے میں از جانب خود کچھ نہیں بتاتا تو میں نے صحیح سنا ہے آپ آمون اور دیگر مصری خداوں کی پرستش نہیں کرتے جی بلکل ایسا ہی ہے